بسم اللہ الرحمن الرحمن دوستو یہ ویڈیو میں بیسیکلی جو ہمارے کورس ہیں اس کے بارے میں بنا رہا ہوں کہ ہم کس طرح انسپیریشن لے کے اور کام کر سکتے ہیں جو کہ چوری بھی نہ ہو کوپی بھی نہ ہو اور اپنا اوریجنل کام ہو مجھے ایک لوگو بنانا تھا تو میں نے یہ ڈریبل ڈاٹ کام سے مجھے انسپیریشن ملی افکورس میں اس کو کوپی نہیں کروں گا لیکن مجھے ایک ایڈیا ملا کہ اگر میں ایک سموسا کمپنی ہے وہ سموسا بنا رہی سموسا ایک بہت ہی جو ہمارے ایجین ہیں جو انڈین ہیں ہمارے پاکستانی ہیں یہ لوگ بہت کھاتے ہیں چاہے وہ لندن میں ہو چاہے یو ایسے میں ہو بہرحال یہ ایک پروڈکٹ ہے تو مجھے کلائن نے کہا کہ اگر مجھے ایک اچھا سو لوگو بنا دو اس لوگو کا نام ہوگا سموسا کنگ تو اب میں نے سوچا ہے سموسا کا بھی تھوڑا سا میرے پاس ریفرنسز ہوں اور کنگ کا بھی یعنی کراؤن کا بھی ریفرنسز ہو تو میں نے سمہاو ڈیبل سے اور مختلف جگہوں سے اپنے پاس ریفرنسز سیف کی اور ریفرنسز سیف کرنے کے بعد میں نے جو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ریفرنسز ہیں جیسے مجھے یہ کراؤن سمجھ میں آیا تو میں نے یہ نیت کی کہ چلو میں انسپیریشن کیلئے اپنے پاس رکھ لوں گا لیکن فیلال میں اس پہ کام نہیں کر رہا میں تھوڑا سا اس پہ آیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اگر اسپیس زباؤں گا اگر آپ بریج استعمال کر رہے ہیں تو سمپلی اگر آپ اسپیس زبائیں گے تو وہ جو چیز آپ نے جس پہ اسپیس کیے تو وہ آپ کو اس کا بڑا تھمنے لیا بڑا اس کا ویو دکھا لے گا تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستوں کے یہ ایسا بن گیا اینیوے میں تو کان سے کان گل گیا تو اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ فائل تو یہ رہی واقعی اگر آپ یہاں دیکھیں تو میں نے بہت ترائی کی کہ ایسا بن جائے ایسا بن جائے ایونچوری پھر میں نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ یہ جو کراؤن ہے یہ کراؤن کے اندر یہ تین نوک ہیں دو چلو یار میں کچھ ایسا بنا کے دیکھوں اس میں میں نے کیا تو اس پر مجھے مزا نہیں آیا میں پھر آخر میں میں نے کہا کہ میں ایسا بناتا ہوں اس کے لئے میں نے خود بھی اسکیش کیا اور میری بیٹی ہے چھوٹی ماشاءاللہ تو اس نے میری بیٹی نے میرے لئے ایک اسکیش کیا اور اسکیش کرنے کے بعد میں نے اس کو پینسل سے اس کو ڈار کیا اور اسکین کرنے کے بعد اسکین کیا موبائل سے کیسنے کے بعد میں نے اس کو سامنے ڈرو کیا ڈرو کرنے کے بعد میں اس پر کام کر رہا ہوں اور میں جلدی اس پر کام کر لوں گا اور میں نیکس ویڈیو اس کے اندر بتاؤں گا اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ ہے کچھ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم انسپیریشن کیسے لیں اور اس پر کیسے کام کریں تو یہ ویڈیو میری انہی دوستوں بھائیوں کے لیے ہے کہ وہ کس طرح کام کر سکتے ہیں جیسے یہ میں نے بنایا ہے تو افکرس یہ آپ دیکھیں گے بلکل تل ہے یوں سموسہ ہے اس کے اندر دو بلکل بارک بارک سی لیئرز ہیں میرے پاس بھی دو ہیں لیکن افکرس سوڑے سے ڈیفرنٹ ہے اسپیس ہے اور میں اس پر کام کروں ایک لیئر میں نے یہ بنا دی ہے اس سموسے کا لک ایسا ہے میرا ایسا ہے افکرس میں کلر بھی چینج کروں گا کئی نہ کئی سے تو انسپیریشن ملتی ہے لیکن اگر آپ نے بلکل اٹھا کے ممک کابی کر دیا تو آپ کی کوئی کریٹیوٹی نہیں رہی اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بغیرہ اس کو سکین کر کے یہ سارا میں نے بنایا اور میں بنا رہا ہوں اور میں کروں گا انشاءاللہ اس پر کام اور پھر میں کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس ویڈیو کا مقصد اگین آپ کے لیے کیا کہ آپ کیسے انسپیریشن لے سکتے ہیں فر اگر آپ ویبسائٹ بنا رہے ہیں تو آپ ڈیبل ڈالٹ کوم پہ جائیں ایک ویبسائٹ دیکھیں اور جیسے یہ ویبسائٹ ہے i don't like this website this is my own website my personal website but somehow i don't like it because it's very old ڈالٹ کاری بنا رہے ہیں میں نے اس کو update نہیں کی تو i'll update soon inshaallah but آپ اس سے انسپیریشن لے سکتے ہیں ڈیبل ڈالٹ کوم بہت ہی مشہور site ہے اور میں میرا خیال میں ہزار دفع لوگوں کو بتا چکا ہوں اور it's coming on the way مثال آپ کے پاس کسی نے layout بنایا مثال کے طور پر آپ نے layout بنانے میں آپ کا layout جو ہے وہ ایک ایسی company کا ہے جو کے for example real estate کی company ہے اس سے کوئی تعلق نہیں انشاءاللک یہ دیکھیں آپ کہاں real estate کہاں یہ ہے لیکن میں نے اس کو copy کیا اور copy میں نے اس کو click کیا click کرنے کے بعد مجھے اس سے کیا inspiration مل لئی ہے میں اس کی کس چیز سے متاثر ہو رہا ہوں میں اس کی اس کے color سے متاثر ہو رہا ہوں number one number اس کی simplicity سے متاثر ہو رہا ہوں یہ کتنا simple neat and clean ہے تو میں نے مجھے کرنا کیا ہے کہ references سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ آپ research کرتے ہیں research کرنے کے بعد یہ میرے اگر آپ course میں دیکھیں گے تو user experience کا پورا chapter ہے کہ ہم کس طرح process کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو سون میں پتا چل جائے گا کافی دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کب launch کریں گے کب launch کریں گے تو میری تقریبا 70% 80% ویڈیو سرینڈر ہو گئی ہیں بلکل ready ہیں صرف مجھے اس کو launch کرنا ہے 20% رہتی ہیں irresistion سمجھانا آپ کو photoshop تھوڑا سمجھانا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آئے professional طریقے سمجھ میں آئے ہڑا اوڑی اور sorry to use this word ہڑا اوڑی مارا ماری سے آپ کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گا اوکے دوستو تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اپنے کام کے اندر improvement لائیں جتنی improvement لائیں گے ایک ایک ڈاٹ ایک ایک پکسل آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ بھلے اگلا client آپ کو کسی وجہ سے منع کر دے لیکن at least آپ کا ضمیر مطمئن ہو آپ کسی دوسرے سے تیسرے سے چوتھے کو client کو اپنے جو دوستوں کو دکھائیں ان سے feedback لیں ان کو بولیں کہ آرہ critics آپ critic کریں comparison کریں آپ کیا رہے جو میں نے کام کیا ہے کیا یہ اس قابل ہے کہ ڈربل پہ آ سکے کیا یہ international level کا میرا کام ہے کیا اس کام کی بیس پر مجھے project مل سکتے ہیں میرا کام ordinary تو نہیں تو gradually gradually آپ کا کام بڑھے گا اسی طریقے سے اگر آپ یہاں پر مثال کے طور پر لکھتے ہیں اب یہاں آگئے صحیح یہاں پر یہ جو sorry میں بیٹ کر رہا ہوں sorry یہ آگیا اب دیکھیں یہ تو پوری انہوں نے ایک prototype prototype کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی website یا کوئی بھی application مناتے ہیں تو وہ کیسے کام کرے گی تو of course وہ جب ہم develop کر لیتے ہیں تب ہی پتہ چلتا ہے after effect یا photoshop کے اندر animated کر کے client کو دکھا دیں گے دیکھیں اس کو click کریں گے تو یہ کھلے گا اس کو click کریں گے تو یہ کھو گا تو this is called prototype تو prototype کی بہت سارے ہمارے پاس software's sorry applications ہیں اس میں ایک بڑی مشہور ہے invasion جو کہ میرے course میں پوری میں نے بھرپور طریقے سے سمجھانے کوشش کی ہے تو دوستو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ please آپ اپنے کام میں کام بڑھا ہے اپنے کام میں ترقی لے کیا ہے designing آپ کے ایسی ہو کہ جسے بندہ سوچے کہ مزہ آگیا کام دیکھ کے تو تھوڑا سا کام آپ اپنا improve کریں اور اور ابھی میں رات کو کوئی کام کر رہا تھا تو میرے نے مجھ سے کہ مجھے آپ سے help چاہیے inspiration کے لیے اور میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں تو میرا پہلا کوشن یہ تھا کہ آپ مجھے اپنا کام دکھائیں کہ آپ نے کیا کام کیا تو انہیں مجھے یہ لنگ بھیجا اور میں بہت متاثر ہوا ان کے کام سے اچھا کام ہے سافت ہوتھرا نیٹ اور کلین کام ہے صحیح ہے تو میں نے اس کام کو پسند کیا اور پھر میں نے ان کو ایک کام دیا لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کو یہ کہیں گے کہ اس کو صحیح کر دو تو وہ صحیح نہیں کرے گا لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں گے اس میں غلطیاں کہیں تو وہ آپ کو دس غلطیاں بتا دے گا تو میں از ایو آئی ایو ایو ایکس دیزائنر تھوڑا سا کچھ چیزوں میں شاید یہاں اختلاف کروں اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں یہ جو ہمارا ٹاپ کا پارٹ ہے کوشن یہ کہ ایوزر ایکسپرینس کے حساب سے یہ ایمپورٹڈ ہے یا یہ ایمپورٹڈ ہے ایک کام دوسرا یہ کلر چلیں سیئے سرچ کا کیا انہوں سوچا اے ای نو کیا یہ ایمپورٹڈ اتنا ہے کہ یہ کام ایسا ہے جہاں پر مجھے لک بڑا فیل تھنڈا لک آیا جہاں پر یہ کراپی لک کو ایسا کام جو آپ نے کیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ مجھے بھیجیں مجھے سخص ضرورت ہے دیزائنر کی ڈیولپرز کی خاص پر ڈیزائنر کی میرے پاس کام الحمدلللہ بہت زیادہ ہے لیکن میرے پاس کوئی صحیح بندہ یا صحیح بندی نہیں ہے ڈیزائنر یا ڈیولپر کہ جن کے ساتھ میں گاب کر سکوں میں ریلائے کر سکوں تو دوستو that's all for now اور سون آپ ویٹ کیجئے میری تقریبا 80% ویڈیوز کمپلیٹ ہیں اور میرے وہ دوست جو مجھ سے مایوس ہو گئے ہیں یہ تو لانچ ہی نہیں کر رہے آپ سبر